چھینک اور جماعی آئے تو کیا کیا جائے روایت ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جماعی سے نفرت کرتا ہے لہٰذا جس آدمی کو چھینک آئے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو ہر سننے والے پر حق ہے کہ یرحمک اللہ کہے اور جب کسی کو جماعی آئے تو حط الامقان اسے روکے اور ہا ہا نہ کرے کیونکہ جب آدمی جماعی لینے کے لیے مو کھول کر ہا ہا کرتا ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے جو اس کے پیٹ میں ہس رہا ہوتا ہے مسند احمد 9530 اسنادہ صحیح بیماری میں بھی جن کا عجر و ثواب جاری رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالی آمال لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں یہ بندہ اپنی صحت مندی میں جس طرح کے بہترین آمال کرتا تھا انہی کے مطابق ان کا عجر و ثواب لکھتے جاؤ یہاں تک میں اسے شفاہ عطا کر دوں سلسلہ صحیحہ ایک ہزار دو سو بتس توحید پر مرنے والا جنتی ہے روایت ہے سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اور وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا صحیح مسلم 136 قرض دار کو محلت دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کا انتقال ہوا قبر میں اس سے سوال ہوا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید و فروق کرتا تھا اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالداروں کو محلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا اس پر اس کی بخشش ہو گئی صحیح بخاری 2391 اکٹھے رہنے والے دو ساتھی حیاء اور ایمان حیاء اور ایمان اکٹھے رہنے والے ساتھی ہیں جب ان میں سے کوئی ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے مستدرک حاکم حدیث نمبر اٹھاون سموگ کی تباہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی سیدنا اقبہ بن آمیر جہنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو ضرورت کے بغیر گھر سے نہ نکلو اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو آرٹھ زہریلی سموگ متعدد بیماریوں کا باعث ہے جس میں بلا ضرورت گھر سے نکلنا شدید نقصان دے ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عام دنوں میں بھی آفیت گھر میں رہنے میں ہے تو ان دنوں میں خصوصاً گھر میں رہنے کو ترجیح دیجئے موسیقی سے نفرت کا اظہار کریں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خاص شاگر حضرت نافع رحم اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میں نے سازو بانسروی کی آواز سنی تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں اور راستہ بدل لیا دور جا کر انہوں نے مجھ سے پوچھا اے نافع کیا اب آواز آ رہی ہے حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں اب آواز نہیں آ رہی تب انہوں نے کانوں سے انگلیاں نکال کر ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح موسیقی کی آواز سنی تھی اور آواز سن کر میری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کانوں میں انگلیاں دے دی تھی سنہ نبی دعوت 4926 القرآن الكریم اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے سورہ بقرہ 153 دے 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 دیتا ہے